بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 11G مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں خاتم محمد سعید آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل 11G مارکٹنگ آج میں ان لوگوں کے لئے ویڈیو بنانے آیا ہوں جو بلوں سے بہت پریشان ہیں اس ٹیم میں کھڑا ہوں جی تھٹین وان میں مینڈ ڈبا روڈ پہ ایک گھر ہے جس کے اوپر ہم نے سولر سسٹم لگایا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ اس کے بارے میں آپ کو ساری انفرمیشن مل سکے اور کیسے یہ کتنے دنوں میں لگ جاتا ہے اور اس میں کتنی کاؤسٹ آتی ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور یہ کتنا اس کے فائدے ہیں وہ بھی آپ کو پتا چلے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر بل بجلی کا کتنا زیادہ آتا ہے پاکستان میں آج کل گھر کے کچن سے زیادہ بجلی کا بل آتا ہے لوگوں کو قوت خرید نہیں رہی بجلی خریدنے کی اتنا زیادہ بل آتا ہے کہ لوگ بلوں سے پریشان ہیں اس لئے ہم نے یہ سولر سسٹم والا جو کام ہے وہ سٹارٹ کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو سرویس دے سکے آئے میں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں کس طرح سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے کس طرح اس کا انڈ کیا ہے اور کتنے دنوں میں کیا ہے دن تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں ٹوٹل ہمیں جو ہے نا اس میں آٹھ دن کے اندر ہم نے پورا سسٹم لگا کے فنکشنل کر دیا ہے آئے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ میں گارڈروں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو گارڈر ہے نا یہ ہم نے لگائے ہیں مغل کے یہ گارڈر مغل کا بتانے کا مقصد یہ مغل ایک برینڈ ہے جو اپنا بہت ہی اچھا لویا ان کا ہوتا ہے مظلوہ سٹیل ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے پوری چھت کے اوپر ہم نے یہ لگایا ہے چھت جو ہے نا اس سے تو ایک تو آپ کے پاس بجلی جو ہے وافر مقدار میں ہو جاتی ہے جب آپ بڑا پینل لگائیں گے آپ کے پاس بجلی وافر مقدار میں ہو جائے گی اگر دن کے ٹائم آپ کی یوزت کم ہے رات کو زیادہ ہے تو وہ جب ہم وافڈا کو دیتے ہیں تو واپس جب لیتے ہیں تو پیک ٹائم میں بھی ہمیں نا ہمارے یونٹ وافر مقدار میں جمع ہوتے ہیں تو آپ کو پھر بل زیرو ہو جاتا ہے ملہ جن کا لاکھ رپیہ یا ڈیڑھ لاکھ رپیہ بل ہے ان کے لیے تو یہ سولر سسٹم ایسے ہر مہینے کی لاکھ رپیہ کی بچت ہے ایک دفعہ پیسے لگانے اس کے بعد یہ ملہ جب تک آپ کی زندگی ہے یہ چلتے رہنے یہ پلیٹے لگی ویں انہوں نے کبھی خراب ہونا نہیں ہے اگر کبھی کوئی خراب ہو بھی جاتی ہے تو وہ کوسلی اتنی مہنگی نہیں ہوتی سسٹم لگانا ایک دفعہ پیسے لگتے ہیں اس کے بعد رپیرنگ چھوٹی موٹی ہوتی وہ اتنا کوسلی نہیں ہوتی لگوانا بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر یہ لازمی لگوائیں ابھی میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو فریم بنا ہوا ہے اوپر کا چھت کا یہ گلف نائز کا بنا ہوا ہے جس کے اوپر پلیٹے لگی ویں ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ایک کلاس کی لگائی ہیں اس میں ہم نے کسی جگہ پہ کمپرومیز نہیں کیا اس لیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں مارجن کم رکھتے ہیں مالک کو جو چیز لگا کے دیتے ہیں وہ بہت اچھی لگا کے دیتے ہیں تاکہ اس کے لیے یہ نہ ہو کہ اس نے پیسے بھی لگائے اور اس کو سسنم بھی صحیح نہ لگا کے دیں تو یہ بھی ایک زیادتی ہو جاتی ہے نا ہم لوگوں نے بالکل آنسلی جو کام ہم کہیں گے جو چیز ہم لکھ کے دیں گے وہ اے وان اے گریٹ کی لگائیں گے اس میں کوئی کمپرومیز نہیں کریں گے پینل لگایا ہم نے آئی مو سکس یہ جو پلیٹے لگی ہوئی آئی مو سکس کی ہیں مالک اس کے اندر جو وائر ہے وہ پاکسانی کیبل استعمال ہوئی ہوئی ہے کون کون سی چیزیں ہمارے ملک میں برینڈ ہیں کس کی ورائٹی اچھی ہے کس کی نہیں اچھی پاکسان کیبل ایک بہت اچھی ہے یہ وولڈ راپ نہیں کرتی یہ جلدی خراب نہیں ہوتی اس کے اندر کبھی سپارک نہیں آتا بجلی آپ کی ضائع نہیں کرتی اس سیونگ کرتی ہے بجلی جو وائر لگی ہوئی وہ اریجنل تانبے کی لگی ہوئی ہے مالک کوپر کی لگی ہوئی ہے دوسری نہیں لگی ہوئی ہے اس کی والی سلور والی نہیں ہے یہ پاکسانی کیبل تانبے کی وائر لگی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتاؤں ایک تو ہم نے دیکھیں یہ بڑی صفائی سے کام کیا ہے اس کے پورے فانڈیشن بنائی ہیں فانڈیشن بنا کے جتنے بھی پلر سے لگائیں ہم نے پورے پراپر فانڈیشن بنائے اور اس کے اوپر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے تاکہ آپ کا گھر بھی خراب نہ ہو اور خوبصورتی بھی رہے اور یہ دیکھیں ہم نے یہ جو ہے نا اپنا ایسیوں کی وائرنگ کی ہے اس کی بھی صفائی آپ دیکھیں کتنی صفائی سے ہم نے اس کو کیا ہے تاکہ آپ کے ایسی جو ہے وہ سارے سولر پر چل سکے تو باقی آئے میں آپ کو اس کو اندر سے اس کا جو باقی سسٹم ہے وہ آپ کو وزٹ کراتا ہوں آئیں ہم وہ دیکھتے ہیں یہ گروہ مارٹ کا سسٹم ہے اور گرین میٹر کے ساتھ لگایا ہے لوگ دو دو ہفتے تین تین ہفتے لگا دیتے ہیں ہم نے یہ ایک ہفتے میں سارا کام مل وینس ڈے کو سٹارٹ کیا تھا اور وینس ڈے کو ہم نے اس کو فنکشنل کر دیا ہے مل آٹھ دن کے اندر یہ سارا کام کر کے ہم نے اس کو فنکشنل کر دیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہے پورے سولر سسٹم کتنے دنوں میں لگا ہے اور کس طرح سے ہم نے لگایا ہے اور پیمنٹ شیڈیول کے لیے اگر ہم بات کریں تو آپ پیمنٹ ہر بندے کا ایک اپنا بجٹ ہوتا ہے اس کی بجلی کتنی یود ہوتی ہے وہ جب ہم سے رابطہ کرے گا تو اس کے حساب سے ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ کا کتنا خرچہ آ سکتا ہے یہ اس لیے خرچہ نہیں بتا سکتے کہ یہ خرچہ ہر گھر کا ایک اپنا ہے کیونکہ یہ ٹپل سٹوری گھر ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ تیس کیوئے کا جو ہمیں سسٹم لگایا ہے ہم نے کیونکہ یہاں پہ ایسی بہت لگے ملہ پندرہ روم ہے تو پندرہ روموں میں ہر روم میں ایک ایسی لگا ہوا نا اس لحاظ سے یہ تیس کیوئے کا ہم نے بڑا سسٹم لگایا ہے ہر گھر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر کسی کا ایک ایسی چل رہا ہے یا کسی کے دو ایسی چل رہے ہیں کسی کا بجٹ زیادہ بنے گا کسی کا کم بنے گا اس لیے جب آپ ہم سے رابطہ کرو گے جب آپ ہم سے میٹنگ کرو گے تو ہم آپ کو ایک ایک چیز کا بارے میں بتائیں گے مارکیٹ میں بہت ساری ورائٹیز پڑی ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہی چیز آپ کو ایک بندہ بتائے گا پندرہ ہزار کی دوسرا بندہ بتائے گا بیس ہزار کی لیکن آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس میں فرق کیا ہے جو بندے کام کرنے والے ہیں جو نام کمانا چاہتے ہیں وہ آپ کو چیز اچھی لگا کے دیں گے اور وہ اس لیے اچھی لگا کے دیں گے کہ آپ دس بندے ان کو اور ریفر کرو تاکہ وہ ان کا کام بھی چلتا رہا ہے اور آپ کے لیے بھی وہ چیزیں اچھی ملیں آپ کو آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر ورائٹیز بہت ہوتی ہیں فرس کاپی ہوتی ہے سیکنڈ کاپی ہوتی ہے ساری چیزیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے نام ایک ہی ہوتا ہے نہ آپ کو پتا چلتا فرس کاپی ہے نہ کسی کو پتا چلتا اس لیے اس بندے سے کام کرے جس کے اوپر آپ کو ٹرس ہو جو آپ کو ایک ایک چیز بتائے بلکہ آپ کو ساتھ جا کے بھی اگر پرچیزنگ کرنی پڑے تو وہ آپ کو ساتھ جا کے پرچیزنگ کرے یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم آپ کے ساری فیسلیٹیز ہم آپ کو دیں گے گھر بیٹھے ہوئے بھی دیں گے اگر آپ کو کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے تو ہم بالکل آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے آپ کے ساتھ اپنی مارجن تیہ کریں گے اس کے بعد آپ کو جہاں کہیں گے آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کے گھر پہ سولر سسٹم لگا کے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا بڑا ہے تو آٹھ دن لگیں گے اگر چھوٹا ہے تو وہ ہو سکتا ہم اس کو دو دن میں آپ کو چالو کر دیں مزید ڈیٹیل کے لیے مجھے کمنٹس کریں یا میرے دیئے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جتنی بھی میری ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ